اس مہایوت کی جس کی کتناوں نے دنیا کے ہر پہلو کو بتال کے رکھ لیا جو اتحاس کا ایک کلنگ ہے اور خود اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے کب شروع ہوگا فلم کا سیکنڈ سکیڈیوڈ کہاں پوری کی گئی پہلی سکیڈیوڈ کی شوٹنگ کس ایکٹرس کی ہوئی فلم میں واپسی ہیلو دوستوں آپ سب ہی کا سواگت ہے بولیگراد سٹوڈیوز میں دھائی کلوں کے ہاتھ والے ایکٹرس سنی دیوڈ ان دنوں اپنی آنے والی موسٹ اویٹڈ فلم گدھر ٹو کو لے کر چرچہ میں ہے آپ سب کو بتا دیں کہ اس فلم کی گھوشنا کے بعد سے ہی فینس فلم سے جڑی جانکاری جاننے کے لیے بیتاب ہیں فلحال خبریں ہیں کہ ابھی نیتہ مارچ میں اپنی بہو پرتیقشت فلم کے دوسرے سکیڈیوڈ کی شوٹنگ شروع کر سکتے ہیں دراصل ایک مشہور ویب سائٹ سے ملی جانکاری کے مطابق فلم نرماتا ان دنوں گدھر ٹو کے دوسرے سکیڈیوڈ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سکیڈیوڈ مارچ میں شروع ہو جاتا ہے حالکہ ریپورٹ میں یہ بھی اولیک کیا گیا ہے کہ فلم کا سکیڈیوڈ کوویڈ نائنٹین ستھی پر نیر بھر گرتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ دھرمیندر سنی اور باوبی دیول ابھی نیت دوہزار سات کی سپورچ ڈراما فلم اپنے ٹو کی سکرپٹ بھی تیار ہے اس کی گھوشنا خود بولی ووڈ کے ہی مین دھرمیندر نے دوہزار بیس کے انت میں کی تھی وہیں اس فلم میں سنی دیول کے بیٹے کرن مکھے بھومکا میں نظر آئیں گے آپ سبھی کو بتا دے کہ سنی پادی سال کے مدھے میں پنجاب اور لندن میں فلم کے سکیڈیول کی شوٹنگ شروع کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں ہاں اور آدھکارک تاریخ ہوشنا جلد ہی کی جائے گی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس سے پہلے میکرز نے پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں پالمپور میں فلم کے سکیڈیول کی شوٹنگ کی تھی جہاں سنی دیول اور امیشہ پٹیل نے اپنے اپنے حصے کی شوٹنگ پوری کی تھی ویسے سنی دیول امیشہ پٹیل ابھی نیت یہ فلم سوپر ہٹ فلم گدر کا سیکول ہے سوپر ہٹ فلم انیل شرما کے نردیشن میں بنی تھی اور اس فلم کے سیکول کا نردیشن بھی انیل شرما نے کیا ہے دوسری اور دوہزار ایک میں ریلیز ہوئی فلم گدر کی ایک ایک ایکٹرس راجشری سیم خوش ہے کہ انہیں اس کے دوسرے پارٹ میں بڑے بینر کی فلم کا حصہ ایک بار پھر بننے کا افسر ملا ہے راجشری جو حال ہی میں گدر ٹو کی شوٹنگ کر رہی تھی فلم میں تارہ سنگھ کی بھاوی کی بھومی کا نبھائی ہے جی وہی ان کے دوست درمیان سنگھ کا پتنی کا کردار راجشری جنہیں جی ٹی وی کے شو زندگی کی مہک میں بھی ایک مہتوپون بھومی کا نبھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا انہوں نے ہم سے گدر ٹو کی شوٹنگ کے اپنے انبھاپ کے بارے میں بات کی راجشری کہتی ہیں جب مجھے گدر کی ٹیم سے فون آیا تو مجھے لگا کہ یہ ایک شرارت ہے بعد میں مجھے پتا چلا کہ گدر ٹو واسطف میں بن رہی ہے میں اس فلم میں واپس آنے کے لئے اتصاہی تھی کیونکہ میں بیس سال پہلے اس کا حصہ تھی جب میں ان کے کاریالے میں گئی تو ٹیم سے میرا وارم ویلکم ہوا راجشری نے نیو کمر اور میل لیڈ اتھ کر شرما کی تاریف کی سنی دیول کے ساتھ وہ بھومی کا نبھانے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں دھرم شالہ میں کلہ کاروں اور کرو کے ساتھ شوٹنگ کرتے ہوئے میں نے بہت اچھا سمیں بتایا راجشری اس بات سے بہت خوش ہے کہ فلم کے دوسرے پارٹ میں ان کی بھومی کا زیادہ امپورٹنٹ ہے میں گدر ٹو میں ایک بڑی بھومی کا نبھا رہی ہوں اس بار یہ ایک پرمکھ کردار ہوگا چلیے all the best راجشری ہم آشا کرتے ہیں کہ فلم آپ کی قسمت بھی جمکا ہے وہی فلم کو لے کر آپ کے مند میں کیا چل رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگرانٹ سٹریوٹس